السلام علیکم السلام علیکم سنا نظری پورے قرآن کی حافظہ ہیں ان کی کیا عمر ہے؟ سارے سات سال کس عمر میں حفظ کرنا شروع کیا؟ قردائش کے بعد سے میں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا کتنے سال سے حفظ ہے؟ اس لئے چار سال تو میں پورے قرآن کی حافظ ہوں یعنی جس وقت آنکھیں کھولی یہ کیسے ممکن ہے؟ کس عمر سے شروع کیا؟ مقلت ایک سال کی تھی، دو سال کی تھی یا تین سال کی تھی جب شروع کی؟ جب ایک سال کی تھی ایک سال کی عمر سے قرآن سننا شروع کیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ تین سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا چار سال کی عمر میں حافظہ کل قرآن ہو گئی یا تین سال؟ صرف تین سال میں تین سال کی عمر میں حافظہ کل قرآن ہو گئی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ احسان تم بھائی یہ تو موجزہ ہے بھائی لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس لیے مناسب ہوگا میں ذرا سی وضاحت کر دوں سنہ گھر کے قرآنی ماحول اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے بڑی ہوئی اور جب بولنے لائق ہوئی تو حفظ کرنا شروع کر دیا ایسا ہی ہے نا سنہ جی آپ بیچ میں نہ بولیے خود اس کو جواب دینے دیجئے سنہ بیٹا بھی بتائیے کہ آپ کتنے سال سے مکمل قرآن کی حافظہ ہیں سارے چار سار ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 سنہ بیٹا آپ سورہ حمد کی تلاوت کریں بھائی تھوڑا سخت سوال کریں الحمد تو سب کو یاد ہوتا ہے آخر اس عمر کی بچی سے یہی سہی ہے سنہ آپ سورہ حمد کی تلاوت کریں موسیقی 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 اسی طرح صفحہ 399 سورہ انقبوت صفحہ کی ابتدا ہے فما کانا جواب قومی صفحہ کی انتہا قول رب سرنی علی القوم المفسدین آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 30 آپ نے جس آیت کی تلاوت کی وصفحہ کی ابتدا میں 24 وی آیت ہے صفحہ دائی طرف ہے 20 پارہ سورہ انقبوت 29 سورہ آپ یہ بتائیں کہ چار پائے کو کس مقام پر ہمارے لئے عبرت قرار دیا گیا ہے جی سورہ مومنون میں ایک مقام پر ہے اور ایک جگہ سورہ مبارک نحل میں بھی سورہ مبارک نحل میں صفحہ 274 پر یہ صفحہ آیت نمبر 65 سے لے کر 36 تک ہے سورہ نحل قرآن کا سولوہ سورہ ہے مکی ہے حجرت سے پہلے نازل ہوا ہے اس میں 128 آیات ہیں یہ آیت کی تلاوت کیجئے سنہ آپ تلاوت کریں گی یا میں پڑھوں میں پڑھتی ہوں بہتر اتلاوت کریں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسِهُ وَدَبٍ لَمَنَاً خَالِصًا سَائِقًا لِشَّارِبِي اللہ مرحبار سفحہ درمیان سے پوچھنو وَإِذِم فِي الْنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا سنہ ایساید کو پڑھو وَإِذِم فِي الْنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِي يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْرِ عَمِي سفحہ تین سفحہ ایسٹ وَإِذِم فِي الْنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِي يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْرِ عَمِي مہتر بات والی آیت کی ابتدا بس کافی ہے آخری سوال وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ صفحہ نمبر تین سو پتالیس سورہ مبارک مومنون صفحہ کی ابتدا مَا تَسْبِقُوا مِنْ اُمَّتِنَا احسان تم اس کے بعد سنح اس کے آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا نَبَرِيَ مَوْ عَمَّهُ وَآَيَةَهُ وَعَوِجْنَا اِلَّا وَبَغَتِرِ ذَا تِقُرْعَنِهُ وَبَعَيْنَا آغا میں سرنڈر کرتا ہوں خدا ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا